نگر پالکہ میں لگاتار برسٹ اچار دیکھنے کو مل رہا ہے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں لوکائٹ کی کاروائی ہو چکی ہے اس کے بابزود بھی یہاں کے کربچاری رشوت لینے سے باز نہیں آ رہے جہاں لوگوں کے کام نہیں ہوتے تو لوگوں کو کام کرانے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے سیوہ شلک دینا پڑتا ہے اور لمبی رقم کی مانگ کی جاتی ہے چونکہ نگر پالکہ کے مادم سے ببنیت رہ کے کام کرائے جاتے ہیں شاشن کے دوارہ تو ایسے میں نگر پالکہ کے کرمچاریوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں اور یہی کارن ہے کہ لگاتار ہی اس ببھاگ کے کرمچاری اور ادھیکاری بھی رشوت کھوری کے معاملوں میں پکڑے جا رہے ہیں ایک بار پھر یہاں کے سہائک راجس و نڈریک شک منوز تنتوائے کو لوکا یکتو ساغر کی ٹیم کے دوارہ رنگے ہاتھوں پیسہ لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا حالانکہ منوز تنتوائے کہتے ہیں کہ جبرن ان کی جیب میں پیسہ ڈالا گیا لیکن ورطمان سمائے میں جہاں مہنگائی چرم پر ہیں لوگ پریشان ہیں ایک ایک پیسے کے لیے محتاز ہیں ایسے میں کیا کوئی اپنے کام کے لیے جبرن کسی بابو یا نڈریک شک یا ادھیکاری کی جیب میں پیسہ ٹھوسے گا یہ تو اتشی یوگتی ہی کہا جائے گا کیا کہتے ہیں ادھیکاری؟ کیا کہتا ہے رشوت کھور راجس و نڈریک شک اور کیا کہہ رہا ہے پیڑت؟ آپ کو سراتے ہیں آپ کو سراتے ہیں مل پورا نویورن مرچار کا رہنے والا ہوں یہ منو تنتوہ ہے جو نگر پالکہ کا اس نے میرے سے دس ہزار روپے مانگے میں نے ان کے لیے ہاتھ جوڑ جوڑ کے بولا کہ دیکھ میں گریب آدمی ہو صاحب میرے پتا جی تو جو ان کماتے تھے وہ تو ختم ہو گیا میں ہوں بیلداری کرتا ہوں جو میرے سے دس ہزار روپے مانگ رہے ہیں تو میں نے ان کے لیے ہاں بول دی میں نے میں نے کہا دم گیا ہم تمہیں دس ہزار پھر میرے کو کچھ ہی آدمی نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارے پاس تو ہے نہیں ہے کوئی کمانی والا تمہیں ایسے پھالتو لوگوں پیسے دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا تو میں آدموں نے میرے کو بتایا ساگر جاؤ لوگ آئے صاحب کے در پاس میں پہنچا میں نے صاحب کے لیے بتایا ایسا ایسی بات ہے صاحب میں بہت مجبور ہو جائے میں نے تنتبہ میرے کو بہنگ کر پریسان کر رہا ہے روچ کو روچ پھون لگا رہا ہے میرے کو تو بولنے لگا آئے تھے وہ تو ریکارڈنگ کر لے گئے تھے اب آئے تو آج انہیں دس ہزار مانگی تھی ہم نے دے دی ان کے لیے پیچھے لوگ آئے کی ٹیم آئی تو انہیں پکڑ دیا جو کرم کانڈے کے ملتے ہیں میراتو شاہ تاکہ دو لاک چھے ہزار روپے ملتے ہیں ملتے ہیں اس میں سے مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا منو تنتبہ نگر پالی کام یہ بیٹھتا ہے پیچھے سائٹ یہ اس طرح بالا بڑا گیٹ ہے اس کے بعد لاشٹ میں بیٹھتا ہے یہ ایک کا نہیں ہر ایک آدمی کے پیسے بدائے کی رکھا ایک آسس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا یہ سب سے پیسے مانگتا ہے ہم نے ان کو آبیدن کیا تھا یہ دن ہوگا پانچ دن ہوگا ہم نے لوگ آئے تو میں کیا تھا ہم نے آبیدن نہیں آبیدن نہیں آپ کو جس آئٹا ملنی کی اس کے میں نے اس کے تو بہت دیڑک سال ہو گئی میں اس سارے سے گھوم رہا ہوں دیڑک سال ہو گئی دیڑک سال سے آج یہ مانگ رہا تھا پہلے تیس ہزار روپے تیس ہزار روپے مانگ رہا تھا پھر اس کے بعد آیا تو بولنے لگا مانگ رہا تھا بڑی مسکل سے دس ہزار پر مانا ہمیں بھی اتنا جور کر رہا ہے جیسے ہم اُلٹا پر دعا دیں گے کیا نام ہے تمہارا ہے مندراج نہیں میں نے صرف اتنے کے لئے آپ کا کام کر دیا میں نے سب چیز ہے باقی پیسے کی کوئی بات ہی نہیں کوئی چیت ہے لیکن آپ کی بات چیز ریکارڈنگ میں آئی ہے وہ ریکارڈنگ میں بات نہیں آئی وہ کیا ہے کہ اس میں دلہ لگا ہو گا تھا وہ میرے کو پریسہ ڈال رہا تھا پپو ٹوپی کر کے تو کتنا پیسہ نہیں کر لیا تھا صرف دو لاکھ چھے جار کا اس کا بکتان ہو چکا ہے نہیں 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 میں کبھی کسی سے ایک روپے بھی آسان نہیں کرتا کوئی نہیں لیتا کوئی نہیں نہیں کوئی کوئی نہیں میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی میرے میرے کوئی نہیں دلال لوگ لگ جاتے ہیں وہ پیسہ مانگتے ہیں کو ہے مخصوں بھی کون ہیں کون ہیں کون سے پورے سبہ بے بھگوں پر دلالی کر رہا ہے اس طرح کر لیتا ہے کیا ہم کبھی بتا ہے آپ کو رسپت لیتی پکڑی گئے ہیں آپ یہ نہیں سر میں نے کوئی رسپت نہیں کوئی بات نہیں میرے پاس میں نے ہاتھ میں پیسہ لیے میں نے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا میں نے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا وہ آیا اور اس نے جب میں دھر دی میں کہہ رہا ہے بھئیے جب اپنے بائی سے لے میرے کو کوئی مطلب نہیں اچھے نہیں چڑھا گئی منوش تن تو آئے سائے کرائے ماملہ یہ ہے کہ آویدک ہیمینر راج پتا سورگی بہادو راج نیواسی نیا باجار وارڈ نمبر چار دمو انہوں نے لوکاید کارلی ساغر میں ہمارے پولیس دکشک مہودے لکھے شکایت پرسطت کیا تھا کہ منوش کمار تنتوائ سہایک راجس و نیرکشک شرم شاکھا نگرپالی کا دمو دوارہ ان کے پتا کے مرطو ورش 2020 میں ہو گئی تھی تو ان کے مرطو پراند جو شاشن دوارہ سہایتہ پردت کی جاتی ہے انوگرہ سہایتہ یوجنا کے تھے شاشن دوارہ پردت جو راشی ہے اس کی سکریتی ایوام بھوکتان کے ایواز میں ان کے دوارہ دس روپے کی رشوت کی مانگ کی جاری تھی تو شکایت کا ستیپن کیا گیا صحیح پایا گیا اور آج ان کو انہی انوگرم میں دس روپے کی رشوت راشی لیتے ہوئے رنگیہ تو پکڑا گیا ہے یہ مچھریائی ہے دمو میں وہاں سے پکڑا گیا ہے اس کا آروپی کا ایسا کہنا ہے کہ وہ پتائی کے لئے چونہ کا سامان جو کچھ بھی ہے وہ لینے کے لئے آیا تو وہاں پر اس نے آویدہ کو فون کیا آویدہ کا آیا اور رشور رادش دیتے ہوئے رنگیہ تو پکڑا گیا ہے کیا نام دیکھتی منام انسپیکٹر منجو سنگھ لوکایو ساگر موسیقی